موسیقی سپیک یو ہارٹ ویٹس امینا پیزادہ میں میرے آج کے مہمان ہیں امران قریشی ویجول آرٹسٹ ہیں اتنے بڑے سٹار ہیں اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں لیکن بہت ہی ہمبر انسان ہیں ہمیں فخر ہیں اپنے میں تو یہ کہوں گی کہ وہ پاکستان کی پرائیڈ ہے آئیے ملتے ہیں امران قریشی سے تینکیو سو ماچ امران کہ آپ نے اپنی تی بیزی لائف میں سے وقت دکال ہی لیا تینکیو فر انوائیڈ اتنا ٹرائیول کرتے ہو اتنا گھومتے ہو کہاں کہاں پھر رہے ہو راز میں رکھتا ہوں میں فیس بو پہ آپ چیک ان کرنا بھی بند کر دیا ہے میں لوگ غش کھا جاتے ہیں برکل غش کھا جاتے ہیں تکتے نہیں ہیں کسی ایک امیزن سی جگہ پہ ہو ایک امیزن سی اوٹڈور بے تصویریں کچھ رہی ہیں پھر پینٹنگز ہیں پھر روزی 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 ہیں never ending infinite یہ کہاں سے خیال آیا تھا یہ جو floor painting جو site specific projects ہیں بس جو فرس time میں نے کیا تھا وہ انڈیا میں کیا تھا ڈلی کے پاس ایک جگہ ہے ڈلی کے پاس ایک جگہ ہے بارہ انڈیاں سے ایک فارم ہاؤس پہ چھوڑ دیا تھے پندرہ بیس دن کو تو وہاں جو اس کا courtyard تھا تو اس کا کوٹیار تھا تو اس کا فلور بڑا جو میترک تھا جو میترک ٹائل سین پہ اور دیواریں بڑا خوبصورت بڑا خوبصورت سوریل بلو سا تھا پورا سیپے جانب کچھ پیش پیش کی بھی بھی سیپے جانب کھنیا سیتنے پیچز نہیں گئے کہ ایک بھی پینت اور پینتری بھی 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 کھنی سیٹ پیش بھی 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 تیزیم تو وہ میرا پہلا تھا سیٹ سپیش پروجیک اس کا تیتل تھا کہ مکمیدان تر ارت وہ میں کیا ہے اس کے بعد اور چیزیں چلتی رہیں اور پھر سنگاپور بینیال میں نے وائد کیا گیا مجھے وہاں میں نے ایک مسجد کی چھت پہ کام کیا تھا سلطان مسکہ تو اس میں میرا پورا اعتورت تھا اور پورا ہی اور ایک بارت سنگاپور بینیال 2006 موسیقی روی ہوا موسیقی 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 تو ایڈیا ہاں ایڈیا ہاں پاک جلدی ایڈیا ہاں اور اگر وقت آتا ہاں یہ یہ ہے اور جس مرتب ہے تو ہاں اور وہ کنکتا ہاں تو خلقا جسے چھٹے ہیں اور پھر آپ ہیں تو وہ گلاب کی پھول ہیں جو مجھے اور اندیا آتو آپ ہیں وہ طرف اندیا ہیں اجا مجرے اور وہ وہ فلوٹنگ تھی بڑی خوائٹ تھی فلوٹ تھی بڑی پانی کی طرح اور ایسا تک جیسے فلوٹ کر رہے ہیں پلانٹس وہ اس طرح اورگنکلی بڑی ایوال ہوئی تھی آپ جو بات کر رہے ہیں ریڈ مارک کی جو بلد لگتے ہیں اور آپ قریب جاتے ہیں تو دو دار ایکٹولی فولیج کمیشن اور در ریز ریز حالت کے jin اپنیci ہیدی شیست وقت بچوں اپنی کی مانتاز لگتے ہیں اور وہ کام ہوا زیادہ میرا آئلیو کے بات، بووری دنیا ہے ٹروریزم ایتنا بھڑتا جارہا تھا ٹاکیسان ایتنا بھی اپنی ے اپنی اپنیان ہماری گلیوں میں ہوا سارا سینریو اور تروریزم ہر طرف تھا تو وہ چیزیں گے اور وہ جس طرح سے پھر اس کی شکل بدلتی گئی اور فرس طرح میرا پروجیکت تھا شارجہ بینیل میں جو زیادہ انترنیشنلی جس نے بہت زیادہ ایک وہ لیا توجہ حاصل کی کہ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی I was exhibiting all over the world اس کی حیپ اور اس کا جو ایک امپیکٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا کیونکہ اس کا شاید ٹائم اتنا پروجیکت تھا اس پورے پروجیکت کا وہ عرب سپرنگ والی جو ساری موف تھی اس وقت ہو رہی تھی اور دس وزن شارجہ تو وہ پورا کورٹیار تھا ایک پرانی بلڈنگ میں آل سرکل ہاؤس ہے وہ اور وہ ہیریٹیش سائٹ ہے اور اس کا پورا کورٹیار میں نے ریپلیس کیا تھا جیسے آئی ٹائم ہوتا تھا پورانی زمانے میں کوٹیار ہوتے تھے باکھ گارڈن ہوتا تھا لوگ بیٹھتے تھے اور ایک سوشہ آدر میان میں پورٹیار ہوتے تھے بھول ہوتے تھے اور وہ پورا ایک اہم محور ہوتا تھا گھر کی ایک ایک اکٹیوٹی کا سوسائٹی کے لیے جیسے بدھتے تھے تو میں نے اس کو پورا ہے گھر کیا کورایا ہے جیسے بھولی مسلس اینہ ہے کوئی سناریو صرف جیسے کئی زبا خانہ ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو ریپیل کرتا ہے وہ آپ کو اپنی طرف آنے سے روکتا ہے اور آپ پیچھے ہوتے ہیں بھولیے چیزوں کو پانی پانی راتا ہے تو یہ لوگ بناسے کہ جیسے آئی پانی تک پانی 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 تکam والمین تشاند دو ہوتا ہے مجھے ہوتا ہے لوگ بھی ہوتا ہے وہ بھی بھی انتظر فرحل جاتا ہے کیا جاتا ہے که عطاست کس طرح کے دنیا ہو کس طرح کی دنیا ہو ہاں آم 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 باقی آٹسٹوں کا میکن تو نہیں ان کی بہاف پر بول سکتا مجھے لگتا کہ ایک ایک ویلیٹی ہو لوگوں کے اندر اور جو ریلیجن ہے وہ ایک اہم جوزوہر سوسائیٹی کا لیکن ایک انسانیت بھی ہے سب سے بڑی چیز ہے تو آپ اس کو بھی ایک ویلیو اس لیول پہ لے کے جائیں اور برداشت ہونی چاہیے ایک دوسرے کو سمجھنے کی وہ ہونی چاہیے ایدہ کہاں ہوئے تھے ہیدرباد سندھ میں جی تو یہ کوریشی سندھ میں کہاں سے چلے گے کوریشی نہیں ہوتے سندھ میں میں سے پوچھ رہی ہوں میں نے سوچا کوریشی یہاں پنجاب میں زیادہ ہوتے اچھا پتا نہیں میں تو پیدا ہی ہوا کوریشی تو کبھی سوچا نہ اببو کیا کر رہے تھے اببو میرے پروفیسر تھے پرنسپل تھے گورنمنٹ سٹی کاللج ہیدرباد کے اور وہ تو وہ کافی زیادہ ان کا زور تھا کہ ایدوکیشن اچھی ہونی چاہیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہو ہے تو انہوں نے سب کی پڑھائی پر بڑی توجہ دی کتنے بہنے آئے ہوں ہم لوگ مجھے ملا کے سکس ہیں دو بہنے چار بھائی جی تو بہت مزہ ہوتا ہوگا پھر تو ہاں جی بڑا تھا بلکل بتایا نا کیسا گھر تھا کس قسم کا گھر تھا آرکیٹیکچر کیسا تھا رہن سہن کیسا تھا ایک تو ہیدرباد سٹی کا آرکیٹیکچر تھا میں جہتا تھا وہ لطیف آباد تھا اور وہ تو گھر وہ کمپیرٹیبلی نئی سوسائیٹی تھی تو وہ جیسے گھر ہوتے ہیں مکسچر قسم کی سارا کچھ تھا اس میں لیکن جو عدرونے ہیدرباد میں جائیں آپ تو وہ امیزنگ ہے میں ابھی بھی جاتا ہوں کیونکہ میری بہن اکمہ رہتی ہے تو میں حیران ہوتا ہوں اب میں زیادہ اس کو اپریشیئٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں اور افسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کی کیر اس طرح نہیں ہو رہی اس سارے ہیریٹیج کی جو وہ ڈیزرف کرتا تھا تو میں وہ ہی سوچتا ہوں کہ یہ کیا شہر ہوگا جب بنا تھا اور جو اس کے گھر ہیں اس کے روشندان بڑے مشہور ہیں وہ ایک عجیب خاص قسم کے ونڈ کیچرز ہیں ہیدر آباد کے تو جس سے ہوا اندر آتی تھی مجھے یاد ہے میرا ہم جس گھر اپارٹمنٹ میں گرہتے تھے چھوٹا سا تھا میں بہت چھوٹا تھا اس وقت تو ارلی سیمنٹیز میں تو اس میں وہ روشندان تھے تو مجھے میرے سین میں تو بس امیش تھا کہ یہ بللی کا گھر ہے کیونکہ اندر بلیاں اکسر مند لاتی نہیں مجھے ایڈ نو ایڈیا کہ دس از ونڈ کیچر ایکچولی پر بعد میں ریل آئیس ہوا کہ یہ اہم فیچر ہے ہیدر آباد کا تو ہیدر آباد بہت خوبصورہ شہر تھا شامعہ تو مشہور ہیں بلکل تھنڈی ہوا اس کی اور میں جس سکول میں پڑھتا تھا پبلک سکول ہیدر آباد وہاں جو آرٹ کے ٹیچر تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ ایک اے بی شیخ ایڈونڈ نو ایک اے بی کیوں تھا لیکن ہم ایک اے بی شیخ کہتے تھے یا این کاف میم شیخ اردو میں کہتے تھے اور وہ جے جے سکول آف آرٹ کے پڑھے ہوئے تھے فائن آرٹس میں انہوں نے پڑھا تھا اور وہ ماں بچوں کو پڑھا رہے تھے ہیدر آباد کے سکول میں اور ان کا طریقہ کار تھا جو بلکل یکسر مختلف تھا باقی سکول میں ابھی بھی سکولوں میں ہمیں وہ اپروش نہیں ہے جو اس طرح سے انہوں نے پڑھایا ہمیں آرٹ اور بچپن سے کہ وہ کلاس میں آتے تھے جو فریڈم کی بات کرتے نا آرٹ میں وہ مجھے لگ رہا ہے انہوں نے وہاں سے دینا شروع کر دی کیونکہ وہ آتے تھے وہ کچھ نہیں کرتے وہ کافی بزرگ تھے پہلے ان کا اسسٹنٹ آتا تھا ایک بالٹی لے کے پانی کی اور اتنے سارے پیپر ہوتے تھے وہ آکے رکھتے تھے پھر وہ یوں بیٹھ جاتے تھے تھکے ہو تھے تھے وہ بلکل گر جاتے تھے وہ کچھ نہیں دیکھتے تھے اب اسسٹنٹ نے کچھ نہیں کیا کاغاز لیا اور بچوں کی میز پر رکھنا شروع کر دیا پھر وہ اٹھتے تھے تھوڑی دیر بعد پھر وہ کبھی یوں بیٹھ جاتے تھے کبھی کچھ سوچتے تھے ہم سارے شکل دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا پھر وہ اٹھتے تھے پڑی مشکل سے بڑی مشکل سے کچھ لکھنا شروع کر دیتے تھے چوک سے اب وہ اتنی فورس سے لکھتے تھے کہ چوک بھی ٹوٹی رہتی تھی گرتی رہتی تھی اور ان کی رائٹنگ بڑی مزیدار تھی اور اردو بڑی وہ تھی تو وہ انگلیش اور اردو دونہ میں لکھتے تھے اکثر جو بھی اسائنمنٹ ہوتی تھی اور وہ اسائنمنٹ ہوتی تھی کہ بس آئے انہوں نے لکھ دیا مجھے وہ ایکزیکٹ یاد نہیں ہے وہ کیا تھا شیر لیکن یہ ساتھ رات یہ تنہائی یہ آوارگی ہم اپنے شہر میں ہوتے تو گھر گئے ہوتے اب یہ سکس گریٹ سکس کے بچے ہیں سیرن کے بچے ہیں وہ سارے پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں سو تصویر بنو پس چپ کر کے بیٹھے ہم نے تصویر بنانا چنو کر دی اس سے جو بھی جس بچے کی انٹرپیٹیشن ہوئی جو ان کو سمجھ آیا اور ان کو ان کو سمجھ آیا اور 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 ان کو سمجھ آیا تو لیکن بعد میں جب ان سے آیا تو وہ سارے ایکسرسائز ہمیں کرا جائی تھی جو انہوں نے ہمیں وہاں کرا جائی تھی سکول تائم میں امجنیشن امجنیشن کی اور انہوں نے اتنا کھولی چھوٹ دی تھی ابسرکشن کی اندرسرننگ وارترکلر کی اور اکثر جگہوں پہ ہم سو کہتے ہیں یہ کیا گنڈی تسیر کو یہ کہہ رہے ہیں یہ ہے اور انہوں نے ایک باریکی ہے جو اپنچ پر اپروش تھی وہاں جو آپ کو دیکھتے ہیں اب میں دیکھتا ہوں اب اسکولوں میں اکثر اسکولوں میں پرابلم یہ ہے اور ٹیچنگ میں کہ وہ ٹیچر کا کام ہوتا ہے بچے کا کام نہیں ہوتا ٹیچر اتنا زیادہ ان کو رسٹک کر دیتے ہیں چھوٹے اسکولوں میں بچوں کو میرے اپنے بچوں کے اسکولوں میں وہ اتنا زیادہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو ٹیچر چاہ رہی ہوتی ہے بچے نے وہ بنانا ہے مچھلی جیسے میرا بیٹا تھا چھوٹا وہ ایک سکول پہلے جاتا تھا وہ پھر ہم نے چینج کرا دیا تو اس نے وہ جب نرسری میں تھا یا کیجی میں تھا اس نے فش بنائی بڑی خوبصورت and it was his all imagination کہ اس میں اتنے کلرز اس نے فل کیے اور بڑی مزدار ایک مچھلی بنائی اور ٹیچر نے کہا یہ مچھلی ایسی نہیں ہوتی مچھلی تو یوں ہوتی ہے اس نے پورا ایک بتایا اس کو اور پھر کہا یہ بناو اس نے اس کو رجیک کیا and I was so much disappointed کہ اس کی جو فریڈم تھا اس کی جو imagination تھی وہ اس کو پڑی نہیں سکی اور وہ ایک خاص طرح کی مچھلی جو بڑی رسٹرکٹڈ جو بڑی رسٹرکٹڈ جو میٹرکل ٹیپکل ایک آئیڈیا ہے about the fish so she took that level اور وہ بچہ بچہ بڑی مچھلی بنائی but I was thinking کہ یہ ہر جگہ ہے یہ پرابلم کافی سکول میں تو میں جیسے Uniliver نے ایک دفعہ مجھے as a judge بلایا تھا کوئی بچوں کا art competition تھا کراچی سن پاکستان کے سکول میں تو میں کافی سکول میں گیا بڑی سکول بھی تھے انگلیش میٹیم بھی تھے ڈالرز والی فیس والے بھی تھے اور چھوٹے سکول بھی تھے گاؤں کے دیہاتوں کے and there was a major difference between the approaches between two سکول جو بچے تھے اور سکولوں کے انہوں نے آرٹ سے زیادہ I think those were more like a ڈیگوریٹیو پیس ڈیگوریشن پیسز اور وہ اس میں نظر آرہ تھا کہ یہ تیچر کا کام زیادہ ہے اور جو سکول تھے گاؤں دیہاتوں کے جہاں کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے کوئی نہیں ہے وہ بچوں کی ایکسائیٹمنٹ انرجی اور ان کی جو امیجنیشن وہ آؤٹسٹینڈنگ تھی اور مطلب ادھر آپ میں ڈیسرپوائنٹ جاتا تھا کہ یہ کیا پرابلم ہے تو میرے خواہل ہے یہ چیز ابھی ہے جو ہونی ہے ٹھیک بہت کچھ ہونا ہے ٹھیک بہت کچھ ٹھیک بہت کچھ ٹھیک ہونے بہت کچھ کہاں سے شروع ہوا آئیے کیونکہ پہلے تو ہمارے ہیام کے خطے کے لوگ سارے بولیاں بولتے تھے ساری جو بھی بولی بولنی جا رہی تھی جو بھی ماں بولی تھی سب بولتے تھے پھر آئی تنگ وہ رسٹکشنز آنے شروع ہی نا کہ یہ والی اب کی نہیں ماں کی بولی نہیں بولنی ہے یہ والی بولی بولنی ہے آئی تنگ وہاں سے شروع ہوا کان سے شروع ہوا دبے میں بند ہونا مجھے لگتا ہے وہ جو بیچ میں ایک سیگمنٹ آیا تھا ہمارا سخت قسم کا وہاں یہ چیزیں ساری ریالائز کرا دیوائیڈ کیا گیا چیزیں کو اپنی وہ چلانے کے لیے پھولیسیز بڑی اٹھ سے سے خواہشتی میری خواب تھا زندگی کا کھ میں فلم بناوں تو آپ لوگ تو بڑے خوش قسمت آرٹس کیونکہ آپ اکیلا کام کرتے نا ہم لوگ تو سب ملکے کام کرتے ہم یہ میں کہتے ہیں اس سے زیادہ کوئی نعمت نہیں ہے آپ بلیسٹ ہیں کیونکہ آپ اکیلے کام کرتے لیکن اور پی مرضی سے میری خواہنے آپ انکری نہیں ہے آپ سے پڑے کام کرتے ہیں آپ اکیلا کا میں آپ شہر رہے ہیں آپ کی شرņا قابل آپ کو پڑے کی Steel کیا نے آپ اس کے ساتھ کیاستید کیاستید آپ کا چاہ رہے ہیں آپ canad saved کام کرتے ہیں ogras کنگ کا ایلیمنٹ ہوتا تھا تو I was really inspired by that اور فیسینیٹ کرتی تھی کبھی وہ pins کے ساتھ وہ thread work ہوتا تھا کبھی میں بول کر رہا ہوں گھر پہ بیٹھ کے اور میں جوائے کرتا تھا اس process کہ یہ چیز کیسے بنتی جا رہی ہے اور یہ سارا کیسے ہو رہا ہے پر اسکول میں اچھا ملا اور باقی بھائی بہن وہ کیا کرتے تھے کھیل کیا کھیلتے تھے آپ لوگ میں کھیل میں تنا تھا نہیں پتہ نہیں کیوں شکا مجھ احسوس ہوتا ہے ہونے چاہیے تھوڑا بھائی اس کی ہمیں سپورٹس مین میں آئیو نہیں ایک ایکٹر ایکٹر میں ایکٹر جیس لوگ آپ نے پتہ ہے تو اس کے ساتھ جا رہا ہوں میں بھائی بھائی شکل میں مجھے بھائی فیسال قرائشی جو ٹوی پہ ایکٹر تو وہ سب کے ساتھ اچھی تھی اچھا اچھا ہم تھے کہ تین بڑے تھے اور تین چھوٹے تھے تو جو چھوٹے تھے وہ آپس میں زیادہ کلوس تھے جو بڑے تھے وہ آپس میں زیادہ لڑتے تھے ہم آپس میں زیادہ لڑتے تھے تو یہ تھا تو یہ نسیے میں آنے کا کس نے بتایا تھا کہ نسیے بھی ہے نسیے میں آنے کا یہ ہوا کہ میں جب کیونکہ ہمارے آپ سے نیچرلی کراچی ہے جی بلکل ہے تو مجھے لگتا تھا کہ آرٹ ہے لیکن آپ کو یا انجینئر بننا ہے یا داکٹر بننا ہے لائف مال کچھ نہیں بننا ہے تو بہت 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 باری اور اس کا مطلب ہے اور اس ٹائم ٹھاسکر ہا یہ ترین ٹھا کہ سارا رش انجینئرنگ اور میڈکل کی طرف تا دو ہی ٹھا ہی ٹھا نسیے سمجھ جاتی تھی تو but then my one of my uncle he told me about NCA وہ وہاں رہتے تھے ہیڈر آباد میں وہ کہا کہ نسیے ہے Laہور میں National College of Arts ہے you should go there میں سے زیادہ سے دلار دیکھئے دن میں ہمارے میں وہ چاہت이는 سکتا ہے اور سکتا ہے اس طرح اس کی طرح اس کے ہمارے پیدا ہمارے پیشتے ہیں مجھے تنسل سے میرےران کے پیشتے ہیں یا تمہیں دیکھاری میں باشی چاہتا ہے ایک assassin جہتکا ہائے ہوا تک حتی نکتا ہے کہ فنانہ میں سکتا ہے ہمارے پیشتے ہیں کے لئے معافی حام کا بریانہ کوئی ٹھوہر کا شروع اس کا شروع کو مجھے پورا دکھایا اور پھر کہ اب اب تڑیٹ کرو کہ یا اور کہہ جو جگر رو کہ یا باہد possibility تو میں نے کہا نہیں میںاری آنا ہوں اور یہاں کی گئی اور میرے باتی فیصل آ گئے ہی دیری اور بہنوں میں مہبینوں نے کیا بہنوں میں ایک نے حضرت بڑا ہیدھراباض سے لیکن وہ کھانلر تک رauer تک چھوڑ دیا بس وہ ان کو یہ تھا کہ ان کو ہم لوگ فادر بہت چاہتے تھے کہ وہ پڑھیں کچھ بھی پڑھیں لیکن جب وہ ارکھٹیکٹر میں چلیں تو ہی وہ ایکسائیٹڈ اور پورا گھر ان کے اجزائم ہوتے تھے وہ غصوے میں ہوتے تھے ہم سارے جنلیل ان کے اسائنمنٹس میں رنڈرین کر رہے ہیں سب پریشان ہوتے تھے کہ کسی طرح ان کے اجزائم جائے لیکن وہ کھے 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 فائنل لئے تک آئیں لیکن وہ شاہدی بھی ہو گئی تھی اس دوران لیچ میں پھر بچے اچھے گئے لیکن بعد میں بھی کہتے تو تھے کہ آپ کنٹینو کریں ان کی کلاس فیلوز جو فرنڈ سے وہ بہت آتے تھے کہتے تو ما جو ہم ہلپ کریں گے سب سے بڑا کونڈ لیکن میرے خیال ہے وہ گئی پا جاتا ہے تو مشکل ہوتا ہے سب سے بڑا کونڈ سب سے بڑے بھائی ہیں وہ پبلک سرویس کمیشن میں تھے پڑھاتے تھے ٹیچرز ٹریننگ اچھا تو وہ ٹیچرز کو ٹریننگ کرتے تھے لیکن پھر وہ امریکہ موف کر گئے ٹیکسس میں اچھا عرفان نام نام ہے ان کا اور وہ ٹیکسس میں پھر ایک بہن ہے جو ارکیٹیکچر والا بلکہ ذکر کیا ایک اور سیسٹر ہے جو آل بانی میں USA میں پھر میں ہوں اور پھر ایک اور بھائی ہے جو جنرل پرکٹیشنر اب اس میں ہیں منچسٹر میں اس میں ہے یکے میں اور فیصل ٹی بی پہ ہے اور ایک بھین اور ہے نہیں ہو گئیں تو ایک امریکہ اور ایک ہیدر آباد اچھا اگر ایک ارہکٹیکچر والی ہیدر آباد اچھا 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 سو اس سارے کہ بھاہی کہیں 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 ہیں تو امی اپ بھیں کہیں ہیں تو اب بھیں کی ڈیاتھ ہو گئی تھی اچھا تو ٹوزاوزن ترٹین میں اچھا جی تو اور امی ابھی ہیدر آباد ہی رہتی ہے بہن کے پاس اور وہ پھر یہ کے بیچ میں ہمارے پاس ایک چکر لگاتے ہیں کیونکہ ہیدر آباد میں وہ زیادہ شی وز مور ان کو کراچی جب شیفٹ ہوئی تو دے گاڈ ڈسٹرپ کیونکہ بزرگ اور پھر امریکہ بھی گئی ایک اور بہن کے پاس بہن 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 دل نہیں لگا ان کا کیونکہ وہ سوشل ہیں بڑی اور اب ہیدر آباد میں سارے رشتدار ہیں لوگ ہیں بہن ہیں ہم کے بچے بھی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اور لیکن آتی ہیں ہیدر لاہور بھی اسلام آباد بھی اور جگہاں ہوتے ہیں تو کیا سوچا ہے کہ کیا کروگے آگے آگے میں نے کبھی سوچا نہیں کہ آگے کیا کرنا ہے کبھی بھی میں نے پلان نہیں کیا یہ خود بخود ہوتا چلا گیا جو چیزیں ملی ہیں میں نے کبھی اپلائی نہیں کیا کسی گیلری میں کسی جگہ ایون میری وائف آئیشہ خالد جو میرے خالد مجھ سے بھی بڑی آرٹسٹ ہیں اور بہترمی ہیں لیکن انہوں نے بھی ہم دونوں نے کبھی نہیں یہ کیا کہ ہمیں یہ کبھی ادھر شو کرنا چاہیے ادھر اپلائی کرنا چاہیے ہر چیز خود ہی ملی ہے اور ہر چیز پر ہم خوش رہے لیکن اس سے بڑی چیز ملتی گئی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک رحمت تھی کہ ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ملی ہے کوئی چیز آل آف سڈن نہیں ملی تو وہ ایبل تو ڈائجسٹ تکینڈ آف پوزیشن کیونکہ دواریز دماغ خراب ہونے کی بھی بڑے چانس ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے فیم کیا چیز ہے پتہ نہیں کیا لوگ مجھے کہتے ہیں آپ مشہور ہیں میں کبھی I never think about یہ کیا ہے کیا یہ یہ فیم یہ کامیار بھی یہ کیا چیز ہے یہ تو آپ زیادہ جانتی ہوں گے آپ لوگوں کو تو آپ تو روڈ پر نہیں جا سکتے ہیں آمیں تو پہچاندے نہیں ہیں مجھے لگتا ہے جب آپ آپ کو اپنے کام سے عشق ہونا کہ آپ کے مقصد فیم نہیں ہے آپ کا مقصد یہ نہیں کہ لوگ پہچانے آپ کا مقصد یہ نہیں کہ لوگ تسفیریں کی جائیں آپ کا مقصد کہ آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے تو پھر فیم بڑی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو you don't get distracted by these things اور اگر آپ اس میں کوئی گڑھ بڑھے تو پھر وہ شاید فیم بڑا خطرناک جاتے ہیں وہ خراب کر دیتا ہے آپ نے کام کو بھی کیونکہ آپ اس میں پڑھ جاتے ہیں ایک اور طرح کی مارکٹ کے چکر میں تو پہلے آپ انسیو میں کیا کرنے آئے تھے پڑھا پڑھے تو مطلب اس پہ پتا تھا کہ یہاں سے بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں اور ان کے اتتے بڑے نام ہیں جیزیں ٹائن کے ساتھ پتا تھا جدادہ چلی پہلے سے کچھ یہ نہیں تھا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نکل کے آپ کریں گے مجھے لگتا تھا مجھے تیوی کا بڑا شوق تھا شروع سے میں تیوی بڑے غور سے فلمز اور ٹی وی دیکھتا تھا ایون میں انسی آنے سے پہلے جب میں کافی اپنے میٹرک کے ٹائم پہ نائن ٹینتھ میٹرک میں تھا تو میں شیام بینگل اور ستیاجیت رائے مزفر علی گلزار ان کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا دس دس دفعہ دیکھتا تھا میں بڑے جوئے کرتا تھا کہ یہ اتنی ریالسٹکلی کیسے بنا لیتے ہیں تیزوں کا ان کی ایک ٹائنگ ان کی ڈیٹیلنگ ایک تو فلم وہ تھی جو ایک سینما ہے جو آپ کا ہے مین سٹیم لیکن مجھے پھر جب میں ان لوگوں کی فلمیں دیکھتا تھا مجھے بڑے انسپرائیڈ ہوتا تھا شو اے منصور کا کام شایداد خلیل کا کام اس ٹائنگ پہ بڑا فیسنیل کرتا تھا مجھے اتنا سٹل ہوتا تھا اور اتنا ریال ہوتا تھا سارا کچھ وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا تو کس طرح آنگ جاتی تھی کیا دیکھ رہے ہوتے تھے فریم میں ہر اس ٹائنگ پہ فرق چیت ہوتی تھی جیسے ایک ٹائنگ تھا کہ میں میں کام پوزیشنز دیکھتا تھا کہ مین کریکٹر پیچھے بلر ہوا ہے دی فوکس کس وقت کر رہے ہیں کب نہیں کر رہے ہیں کام پوزیشن کیا ہے فریم بڑے مزیدار ہیں انیوزوال ہیں شیام بنیکل کی ایک فلم تھی منڈی وہ مجھے بڑے مزیدار لگتا میں نے کئی دفعہ دیکھتا غلام آباز کی کہانی کی آنندی کی تو وہ مجھے بڑا مزا آیا تھا مزفر علی والی ان دو تھی تو بہت زیادہ دیس 2 درامے بھی ہیں اور انڈ میں جا کے پتہ چلے جب ختم ہوتا آپ کو لگتا آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے تو کسی کبھائی ہمیں نام بھول گیا کوئی ٹی وی کا ایکٹر تھا وہ اپنے انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ ایسے ڈرامے یا ایسی فلمز ہوتی ہیں جو آپ ایک خالی کمرے سے گزر جاتے ہیں لیکن جب بہار نکل جا آپ کو لگتا ہے بہت کچھ تھا وہ جو خالی پن تھا it was not just a empty room تو مجھے یہ چیز بڑا میں ٹی وی سے تھا میں سید نے جو چودھری کم نے كان بانا مطلوع کیا نام تاں کا شباز چودھری میں ان کے سٹ سے بڑا ہاتے ہ Within کیونکہ وہ جو ٹ�되نت hatے وہ ٹھ ریدشنل اپروش نہیں تھی ان کی وہ بڑے کرییٹا کو سٹج دیots تو می شعباز چودھری کے موڈرن ہوتے تھے وہ تردیشنل اپروش نہیں تھی ان کی وہ بڑے کرییٹیف سیٹس لگاتے تھے تو میں شایباز چودری کہ میں میری اتنی بھو گئی تھی ایو میں بچہ تھا ایک نائن ٹین گریڈ میں لیکن مجھے اتنا بھو گیا تھا کہ میں اندازہ لگا لیتا تھا کس نے لگایا ہوگا پی ٹی بی پہ کیونکہ وہ ایک سینسیبیلٹی مجھے میری اوبزورویشن میں آگئی تھی کس کی کیا سینسیبیلٹی ہے سلطانہ صدیقی پھر بعد میں وہ بھی بڑی موڈرن اپروش تھی سائرہ کازمی بہت سا بردست وہ مجھے بڑا مطاعتا تھا ان لوگ کے پروگرامز ٹی وی ڈرامے سو کیوں اس طرف کیوں نہیں گئے دریکشن کی طرح میری تو خواہش تھی میری تو بڑی عرصے تھی خواہش تھی میری خواب تھا زندگی کا کہ میں فلم بناوں ابھی تک کافی عرصے تھی تو پھر خواب کہا گیا بس پھر آرٹ میں مطلب پینٹنگ بغیرہ آرٹ وہ بھی آرٹ ہے لیکن میں پینٹ کرنا اور یہ اتنے شوز میں پھر اس میں اتنا زیادہ ہوتا گیا کہ آپ کو جب آپ فلم بنانی ہے تو آپ کو ایک دو سال تو کچھ نہ کریں دماغ خالی چھوڑ گیا میری لئے اب وہ اسٹیج بڑی مشکل ہوگی ہے موسیقا حسین موسیقا obe تو یہ بچہ کون ہے تو آوازیں بھی لگا رہی تھی خواتین کچھ میں بڑا وہ جاتا تھا کہ میں ہیدر آباد سے آیا وایک سندھی سادہ انسان اور اگدم سے کوئی لڑکی آگے کہ یہ بچہ کون بیٹھا ہوا ہے تنگ کرنے کو تو پہلا تین اچھا تھا وہ اس میں آپ کو درائن کی کلاس بتاتا ہوں سلیمہ حشمی تیچر اچھا اور فرس کلاس تھی ڈرائن کی تو انہوں نے کیا کیا دس بارہ پندرہ لگڑی کی کرسیاں ایک بیچ میں ڈھیر لگا دیا اکیو پر ایک جیسے پائل اپ کر دیا اور that was very unconventional way of looking at some it's still still life اور یہ وہ ٹائم تھا جب میں انسیا چھوڑ کے آئی تھا تو وہ حالات بڑے خراب تھے سارے جو مارشاللہ اور نہیں مارشاللہ نہیں تھا اس وقت نہیں تھا اس وقت نہیں تھا بات وہ لگا کرفیو شرفیو اور ڈیمانسٹریشنز ہوتی تھی اور اس طرح کی چیزیں بڑا ہی وائلنس تھا اس سے نکل کے جب میں آیا میں نے جب اس کرسی کو دیکھنا سب لوگوں نے وائیڈ ڈرائنگ شیٹ لی اور اس کی بڑی ویل آبزرڈ کرنا شروع کر دی ساری اس چیز کی میں اس کو دیکھتا رہا مجھے لگا تھا جیسے کوئی وائلنس یہ کوئی سڑک پر لوگوں نے پھیکا ہے غصہ ہے اس اس مور لائک این ایگریشن ٹو می اور مجھے لگتا کہ یہ غصہ ہے یہ کوئی چیز ہے جو ادھر اس طرح رکھتی گئی ہے تو رد عمل ہے کسی بات کا تو میں نے پھر اغبار لیا اسی ٹائم کا جس میں بہت بڑی حنیوز تھی کرفیو کی اور توڑ پھوڑ کی اور اس کے اوپر وہ ڈرائنگ کی تھی چار کول سے تو پیچھے پیرا ٹیکس ہا اور اوپر بلیک کلر کی اور وہ کر کے میں نے سببنٹ کرا دی تو میڈم ہاشمی جو تھی ان کے آفیس میں رکھے میں آ گیا پھر نیکس دے کوئی آیا گیا آپ کو بلا رہی ہیں رول نمبر تھرٹی ٹو تھا میرا یا تھرٹی ون تھا کہ آپ کو بلکال کر رہے ہیں ٹیچر میں نے گا یہ تو مجھے ڈانٹ پڑھے گی کیوں میں نے یوز نہیں کیا وائٹ پیپر تو میں گیا اور نے کہا یہ کیوں کیا تم نے اجی guy یوی زی Gray آیا گیا نے بتائیا مجھے ہی مجھے آیا ک فطون ترہ کی فیلنگ آری تھی تو تو statistically gradientług شی بات dwa Autumn رہے ہیں یہ کہ سکتا ہے جنگ نمبر ہیچ پیرا ٹفا Fans تو آپ نے یہاں سے دیکی رائی ہے رہا ہوتے ہیں آہ با بfer مت بات چیزتا ہے تو یہ مجھے ٹو صرف تو ابCT کہ آپ اس کے برائی ڈائی چیز پر انگران شرировать تو تمت بیارنگ کی طر ایک اداری پیپ Leak ان کی ایک پہلی بات یہ تھی کلاس میں کہ انہوں نے کہا کہ اب اکتیس لوگ ہیں تیس لوگ ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں ایک سیکشن میں تو ہر انسان انڈیویجول ہے تو ہر ایک کا کام انڈیویجول ہونا چاہیے کیونکہ پہلے دن جب سب آئے تو سب سفید پیپر اور پینسلیں لے کے آکے ایک جیسی تیس درائنگیں بنا کے چلے گئے تھے تو مجھے وہ بات بڑی وہ بہی گئے پھر میں اس کی وجہ سے میں ہر کلاس میں کوئی نئی چیز لاتا تھا کہ جو دوسرے لوگ نہ کرتا ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا ہے کہ میں نے ہمیشہ الگ ہونا ہے الگ ہونا ہے کوئی نئی طریقے سے وہ بات کرنی ہے اس طرح نہیں کرنی جیسے آپ پہلے دفعہ سن کے کنسیف کرتے ہیں تو یہ تھا پھر کیا کیا اس کے بعد اس کے بعد پاس پھر میں نے ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ آپ third year میں you choose one of the area of specialization اچھا so I took painting as my major and printmaking as my elective miniature painting اس میں کہیں نہیں تھی I'm trained as a miniature painter تو پھر جو miniature کے teacher تھے کیونکہ سیکنڈ ڈیر میں ہمیں ایک بلوک کرنا ہوتا ہے ہر as an introduction تو he was always appreciating what I was doing in miniature studio تو پروفیسر بشیر احمد تو جو سر بشیر تھے وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ تم یہ کرو major اور میں نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے جو پینٹنگ میں فریڈم تھا ایک ازادی تھی مجھے لگتا تھا miniature میں وہ نہیں ہے نہیں وہ تو بہت آپ پیٹ جائیں اور بس کریں گے اور کوپی ورک کرنے دس بارہ اور دو سال آپ کوپیاں ہی بناتے رہیں گے ریپروڈیوز کریں گے یہ تردیشنل اگزامپلز ہیں miniature painting کی تو I was feeling a bit boring thing اور I was thinking maybe I had no I don't have that kind of temperament کہ میں دنی در بیٹھو ہوں رہے کی پینٹنگ کو بناتا رہا ہوں کچھ نہ کروں تو میں I was enjoying more into painting studio برمجھے اتنا کہتے تھے پر میں کچھ ہوا میں نے کہا یہ اگر کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی اس کے پیچھے ایک teacher جواب کو اتنا کہہ رہا ہے اور میں نے ان سے کہا میں نہیں کر سکتا کہیں گے نہیں میں تو دیکھ میں سے آتی خوشبو سے بتا سکتا ہوں کہ اندر کونسی quality کا چاول پک رہا ہے تو مجھے وہ بات ابھی تک دماغ میں رہ گئی اور پھر میں نے ایک دو اپنے جو fellow artist تھے اس وقت batch mate سے سینئر تھے مجھ سے بسیگلی ہم دوستیاں تھی ہماری ان سے ڈسکس کیا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نے کرییٹیویٹی کا مارجن نہیں ہے وہ کہتی تھی منیبہ نام تھا ان کا اب وہ شاید دوبائی میں کہیں میڈیلیسٹ میں تو میں نے گرلز ہوسٹیل گیا وہ درگم بیٹھے کمپاؤنڈ میں میں نے منیبہ سے بات کی کہ یہ اس طرح مجھے کہہ رہا ہے میں میں پسیج تخری میڈی once چاہ مزید آپ مرگ ٹھیک 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 یہ کیوں نہیں کرتے ہمیشہ ایسے کیوں سوچتے ہیں ایک ہی طرح سے کیوں سوچنے ہیں سارے تو اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے you can at the same time you can do something new but at the same time you can keep the traditional value of that genre تو پھر میں نے چینج کر لیا میں نے کچھ ideas سے پھر میں نے اپنے تیچر سے discuss کیا میں نے کہا ٹھیک ہے تم کرنا ہے تم کرنا چاہتے ہو تو اور پھر میں نے چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اور وہ کچھ چیز ہے کیونکہ وہ اتنے فائن ہے اس کے چیز ہے ہمیں اتنا پیشن ہے اس کے لئے جو بھی چیزے سے چیزے تھے چیزے میں نے چیزے سے چیزے سے سیخ سکتا تھا nca was the only institution at that time especially in the world who was offering a 4-year degree undergraduate program in miniature painting and I was very much fascinated by that idea تو اور چیزے چیزیں کہ میں بنجانے اور چیزیں دوچھے چیزیں کھین اور دوبارہ میں میں بھی بھی کسی اور ثورتہ ہوں ہوا یہ کہ میں نے اپنا الیکٹیو بھی چینج کیا پرنت میکن کے بجائے میں پرنت کیا میں کبھنے کیا میں پھر انجان کی سینسبلیٹی تھی وقت کیا اپنی منیٹر ٹریٹیشن میں اور وہ بڑا چیلنجی تھا اس کی جو مارک میکنگ تھی اور یہ سارا کچھ مجھے بڑا مزا آتا تھا چیزوں کا جو مجھے بڑا مزا آتا تھا چیزوں کا اور مینیچر میں آپ بلکل اس کو اکیڈیمکلی فارمالی چیزوں کو فنش کرتے ہیں چیزوں کو اور میں بڑا چیزوں کا اپنیچر کی جو سنسیبیٹی تھی لیکن اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم پینٹ جو ہے وہ پیپر کی ایج پر چیک کرتے ہیں کلر فائنل پینٹنگ میں لگانے سے پہلے ہم ڈرائنگ کلم چلاتے ہیں ہم کچھ لائنیں ایسی لگاتے ہیں جو کافی گندہ کر دیتے ہیں پیپر کو لیکن جو بیچ میں پینٹنگ ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے بڑی بیوٹیفول ہوتی ہے بڑی اگزورٹک ہوتی ہے اور جو گند ہے گند میں اس کو گند نہیں سمجھتا ہے لیکن میں بیسے کہہ رہا ہوں جو لوگوں کے نظر میں گندگی کیلی ہوتی ہے میسی چیزیں ہیں اس کو چھپا دیا جاتا ہے مجھے لگتا تھا جیسے ہوتی ہے جیسے ہوتی ہے کہ وہ بہت زندہ ہو گئی ہیں چیزیں ہیں اور وہ جب بلند ہوا تو وہ ایک اور طرح کی وہ مجھے بڑا اس میں مجھے لگتا تھا جیسے ہوتی ہے جیسے ہوتی ہے جیسے ہوتی ہے جیسے ہوتی ہے جس میں ہر چیز خوبصورت نہیں ہوتی ہے کچھ چیزیں بڑی لوز ہوتی ہیں جو اپنی مرضی سے موف کرتی ہیں آپ کی مرضی کی خلاف ہوتی ہیں تو یہ کہاں سے آیا تھا یہ کہ ٹوٹل ایبسولوٹ کیاوس میں سے پھر آپ آرڈر نکالیں گے یا بدصورتی میں سے خوبصورتی نکالیں گے مجھے لگتا ہے ہر چیز خوبصورت ہوتی ہے جیسے آپ پھر ہیں شہر میں ہر چیز اچھی لگتی ہے کچھرے میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے یعنی کہ اندر ہونی چاہیے اندر شاید ہاں اگر اندر خوبصورتی ہے تو پھر ہر چیز میں باہر خوبصورتی ہے ہر چیز کو آپ دیکھتے ہیں اس طرح سے کتنا کچھ بدل گیا زندگی میں یہ سب کچھ جب ہوا یہ ارد گرد بہت کچھ ہے خود کس طرح بدلے اندر سے کس طرح بدلے پتا نہیں سوچا نہیں ہوتی بدل گیا ہوں نہیں سوچا کبھی کبھی سوال کیا آپ نے آپ سے مجھے لگتا ہے چیزیں تھوڑی سی آپ لائف میں اور چیزیں ہوتی ہیں پھر آپ چینج ہوتے تو جاتے ہیں بڑی چیزیں پھر ہو جاتی ہیں پہلی محبت کب ہوئی میں وہ تھوڑی بتاؤں گا اچھا دو چیزیں پہتا ہوں ایک تو یہ کہ عائشہ سے میں ملا تھا ان سی امی جی پھر وہاں عائشہ پہلی محبت ہے اور آخری کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے کوئی نہیں آیا جوڑ بول رہا ہوں گھر بھی جانا ہے نہیں اس سے پہلے تھی مرٹیپل چوائسز لیکن وہ کچھ ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا تھا اچھا بہت سائید ہوتا 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 دیکھ لیا اور اچھے لگے کیا چیز اچھی لگی تھی عائشہ کی کیا چیز اچھی لگی تھی کیا چیز اچھی لگی تھی بہتی سادگی تھی چیزوں میں اور کام میں بہتی کمیٹمنٹ تھی بہت زیادہ اور ایک لٹ تھی لٹکی رہتی تھی تو اب نہیں ہے وہ اب مجھے جاد ہے اب نہیں ہے ہے نا اس کو دل چھاتا ہوگا اسے کر کے پڑے کر دیں پیچھے کر دیں ہے نا اچھا 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 لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں بولتا ہوں تو یہ نا لگے کہ فلم ہی تریکی سے پڑے کر دیں ایسا کچھ نہیں تھا لیکن ایک چیز تھی جو بہت زیادہ تھی اور وہ ہو گئی بڑا کھوی 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 کس طرح کی تھی شادی جلدی سے اچھا چلو آؤ چلو جا نہیں پھر اپنے گھر والوں سے بات کی تو آئیشہ میرے گھر والے تو کہتے تھے جا کریں جا کریں جا کریں جا کریں جلدی پسند کریں خود ہی کریں ہمیں بھیجیں کہیں پسند کرنے کا لڑکی تو وہ فوراں آگے تھے لاہور تلشتہ بھیجا کیا چیز تھی جس نے کہا کہ یہ جیون ساتھی ہے میرا میرا پارٹنر بن سکتا یہ کوئی خاص چیز ہوتی ہے نا انسان کی لڑت تو تھی نا ایک لڑت تو میں بول رہا ہوں کہ لڑت تھی مجھے آپ نے کہا کہ کیا چیز اچھی لگتی تھی جو پہلی چیز نوڈ کی تھی جو بعد میں آئی تھی لڑت شروع میں نہیں تھی اچھا ایسی کیا بات تھی آرٹ کے علاوہ ایسا ہیومن بینگ ایک مزاج اور بہت زیادہ سوچ سمجھ سمجھداری اور سوچ کے ساتھ آپ پیچھے بڑھ کے دیکھتے ہو تو وہ ایسی چیز ہے جس سے بدلنا چاہوں گے سمجھ 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 ریلی تو کس طرح کے ڈرامے کیے تھے کالج میں کیا 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 تھا احسن رحیم جو ڈریکٹر ہیں وہ میں ایک ہمارے دوست ہیں اتیر اسلام آباد میں آرکیٹیکٹ ہیں وہ ندیم الحسن جواد بشیر فیصل قریشی یہ سارا وہی ٹائم تھا آپ لوگ کتنا مزا کرتے ہو بے بہتر مادنس بہت زیادہ ہم نے سکٹس کیے بہت زیادہ دراما کیا پپٹس کیے پپٹ میں میرا انٹرس تھا بہت زیادہ تو ایکچولی جو مینیچر کچھ اور چیز تھی اور تیٹر کا سکیل کچھ اور تھا ای تین ای تین دیزار آرکیٹر کا سکیل کچھ اور تھا ایم لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مینیچر کر کے ہے وہ چیلنجن ہوگا تمہارے لیے جو سکیل چینج ہوا بات ای نیور فائد مجھے لگتا ہے میں بڑے آسانی سے اس کو ہینڈل کر لیتا تھا کسی بھی سکیل پر آپ کام کو میں کنسیف کر لیتا ہوں اور اس کو ریزولف کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے وہ کبھی وہ نہیں لگا کہ اس وجہ سے مشکل نہیں لگا کہ مجھ سے کنٹرول میں نہیں آرہا یہ ریزن نہیں ہوا لیکن اس کی وجہ تھیٹر بھی ہے کیونکہ آپ سٹیج دیکھتے ہیں تو بہت بڑا اس کا وہ ہوتا ہے پروسینیم پورا بلکل اور آڈینس ہی ساری اور اس کے ساتھ کام کرنا ٹھے آپ کے ساتھ آپ نے پروژیک کرنے کے ساتھ آپ نے پروژیک کرنے کے ساتھ آپ کی موز بھی ہاں نا اس کمپیر ٹو بلکل چھوٹی سکرین کے لیے اگر آپ بیک کرنے نہیں پورے دائلوگ دے سکیں آپ نے جیسٹر کرنے کے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں لیکن آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تاکہ حواظ جا سکے لوگوں نے تو وہ سارے چیزیں بڑا وہ سب انجائے کیا بہت زیادہ یہ اوارڈز کتے ضروری ہوتے ہیں گا آرچسٹ کے لیے بزیرائی کچھ چیزیں اس وقت لگتے ہیں کہ بہت ضروری ہیں لیکن جب آپ چاہد آگے نکل جاتے ہیں تو آپ کو لگتے ہیں اچھا ہے ضروری ہیں ضروری ایسے ہیں کہ ایوارڈ ایوارڈ تو نہیں ہوتا نا یہ ایوارڈ آپ کو فرس پرائز مل گیا ایوارڈ کوڈ بی لائک آپ نے کام منایا اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں یا لوگ پیپل گیٹ ایوارڈ تو آپ فیل کرتے ہیں آپ کا مقصد پورا ہوگیا وہ ایوارڈ ہوتا ہے جو رسپونس ہوتا ہے لوگوں کا اس کام کے اوپر تو جیسے میں کابل میں تھا افغانستان وہاں ایک شو کیا تھا ہم نے ٹو تھاؤزن ایٹ تو اس میں وہ تھا باغ بابر پرانا اب آگا خان فانڈیشن نے اس کو پورا رسٹور کیا وار کے بعد اتنے سالوں کی وار اور پورا رینوویٹ کیا ریسٹوریشن کی اور اس کو دوبارہ سے لوگوں کے لئے کھولا تو جس فرس چیز جو ہوئی ادھر وہ کنٹیمٹری آٹ کی ایگزیبیشن تھی تو جس میں انڈیا پاکستان اور ایران اور افغانستان نو سوری نوٹ انڈیا پاکستان ایران افغانستان تین کنٹریز کے آرٹس تھے اور مجھے بھی انوائٹ کیا آئیشہ کو بھی انوائٹ کیا اور ہم نے وہاں کچھ سائٹ سپسیفک پروجیکٹ کیا تھے تو میں نے وہاں پینٹ کیا تھا باغ بابر میں کوئن پیلس کے اندر قصر ملکہ اس کو وہ کہتے ہیں تو وہ جو میں نے پینٹ کیا وہ جو مزدور وہاں کام کر رہے تھے اب مزدور وہاں وہاں نے جنگیں ہی دیکھیں پوری زندگی ان کی ابھی تک وہ اسی حالت جنگ میں بسی کے لئے تو وہ ہمیشہ کھڑکی سے شیشے کی تھروں مجھے دیکھتے تھے میں بیٹھا زمین پہ پینٹنگ کر رہوں پھر چلے جاتے تھے پھر آتے تھے پھر دیکھتے تھے روزانہ پھر ایک دن بعد کی انوائیں مجھ سے تو میں نے کہا کیا حال ہے کیسے ہیں میں نے کہا باقی کام بھی لگ چکے تھے تو اپننگ نہیں ہوئی تھی شو کی تو کہیں گے یہ بڑا اچھا لگا پورا بہت اچھی ہے ایک زیادہ میں نے کہا سب سے اچھا کیا کام لگا وہ دو بڑا خوبصورت کام تھے فریم گوئے وے دیوار پر لگے میں نے کہا ہمیں یہ اچھا لگا میں نے کہا شاید یہ اس لئے کہ میں ہوں تو میں نے کہا اچھا کیوں یہ کیوں اچھا لگا جائے گا تو آپ اس کو لے کے نہیں جا سکتے آپ نے پینٹیٹ دا فلور تو مجھ ان کا اتنا اموشنل ایک تچی چیز تھی اس لوگوں سے کومنٹ آیا جو جنہوں نے جنگ ہی دیکھی ہے اور شاید اس طرح سے کنٹیمپریری آرٹ کو فرس ٹائم دیکھی ہے کہ ان کی اپنے کام میں ان کے کارپٹس میں اب ان کے موٹف سے بدل گئے موٹف سے بدل گئے تو مجھے بڑا لگا کہ کتنا سپیک کرتا ہے پھر جو شارجہ بائنیل کی میں بات کر رہا تھا جہاں میں نے وہ کوٹیارڈ میں بلرڈ والا کیا تو وہ جو رسپونس تھا لوگوں کا وہ بہت بڑا مجھے لگا تھا کہ میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ آرٹ ایکچولی لوگوں کو رولا سکتا ہے فزیکلی پیپل ورکرائی بہت سے لوگ بہتے بے آنسوں مو سے رو رہے تھے جب وہ کام کو دیکھ رہے تھے جب وہ کام کو دیکھ رہے تھے جب وہ کنیکٹنگ دیمسل بیٹھ آرٹ ور جب وہ کنیکٹنگ بھر کنٹری بھر دیر اون ایکسپیینسز تو وہ اور مجھے لگا میں نے کئی غلط چیز کر دی ہے کہ یہ لوگ اتنا زیادہ اموشنل ہو رہا ہیں اس کام کے اوپر اس پر مجھے اوارڈ ملا تھا شارجہ آرٹ فرمدیشن کی طرف سے ان کی جوری بڑی ایکسکلوسیف خسیم کی جوری تھی انٹرنیشنل اور انہوں نے اوارڈ دیا تھا جو ان کے کنگ ہیں شارجہ کے انہوں نے لیکن اس اوارڈ سے زیادہ مجھے ریسپونس تھا لوگوں کا رییکشن تھا اس شوہ میں کو اٹینڈ کرنے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے آرٹ سرکل کے بھی تھے میوزیمز کے بھی تھے عام لوگ بھی تھے پاکستانی بھی تھے امریکن تھے اور ہر انسان اپنا کنیکشن بنا رہا تھا اس کام سے امریکن تھے وہ امیجیٹلی 9-11 کو ساتھ کنیکٹ کرتے تھے یورپین تھے وہ ورلڈ وار 2 کا ایکسپیرینس سارا اس کے تروں دیکھ رہے تھے تو اور پاکستانیوں کا ہمارا ایک اور ڈائریکٹ ہم تو 9-11 میں پیسے لوگ تھے تو ہم اور طرح سے دیکھ رہے تھے عرب سپرنگ تھا تو وہ ان کی ایک اور کنیکشن تھا اور لیکن جو ایک جیپنیز آرہ تھی وہ شیوز کرائیں تو میں نے کہا کہ آپ اس کو کیا مسئلہ ہوا ہے تو وہ کہتی کہ مجھے تنامی کیا تا کیونکہ ایک وارتر لائک ایمیجری کیونکہ بلڈ تھا بڈ پھر سگین لیکوڈ ہے جس طرح کی اس کے وہ ہے اورگینی وہ مجھے سماندر جیسے کھا جاتا ہے پیسے میں یہ پوچھتا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ کام کیا ہے سارا یہ وہ کام ہے جو رہ جائے گا وہیں آپ چھوڑ کر آجاتے آپ اس کو ساتھ لے کے نہیں آتے اس وقت چھوڑ کے نہیں آتے چھوڑ کے نہیں آتا آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑے سکیل کے کام ہے اور یہ دھو دے تو شو کے بعد ہاں ہاں we wash them off you cannot see it again تو as an artist کچھ ہوتا نہیں ہے خوشی ہوتے دیکھیں یہ بھی کاولیٹی اس کام کی کام وہ کام وہ ختم ہو گیا ہا یہ پہرز اگر ان نظر پار پار دنیا کے کسی اور فونے دوپارا نہیں حوگا نہیں حوگا چیزیں چیزیں جگل پھر چیزیں گایب جاتی بدای آپ کو ساتھ پ명 سے کرتے ہیں جting products کیونکہ آرٹس تو نہیں چاہ رہا چاہتا کہ ننے، نینی人 سو خاص بھی کہ وہ طائفہی کام بڑا سپیشل ہے、 ان لوگوں کے لیے وں کو دیکھنے آ رہا ہیں ان کو پتہ یا کام چھ سو چ Laurانیو کا مشکلہ کہ تو پھرفت کب نکلے گا، کس شکل میں نکلے گا کسی کو نہیں بتا تو لیٹ گو کیسے کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے بنائی وندگ س وقت verändert جو آپ کے سامنے آتی ہیں بڑے سے سکیل پہ بنتی ہے دنوں استعمال ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل میں کام ہوتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں میں کھڑے ہو کے دیکھتا ہوں اس کو دھو دیتے ہیں ہم ہم ایک آرٹس تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا اس کا آرٹ خید ہو جائے میں جو ہوں ہر آرٹ کی مختلف فارم کچھ آرٹ ہے جو پرمننٹ ہوتا ہے جس میں ہم بڑا خیال رکھتے ہیں کہ پیپر نہیں خراب نہ ہو وہ جو ٹیکنیشن اگر میرے ساتھ کام کر رہا ہے میں کہتا ہوں جی کتنے سال یہ کینوز اس پر سٹریچ رہے گا وہ کہ جی یہ بڑا مضبوط ہے میں نے کہا کتنے سال رہے گا وہ جی چار پانچ سال اس کو کچھ نہیں ہونا چار پانچ سال نہیں چار پانچ سو سال کی بات کر رہے تو کیونکہ ہرٹ پر گئے اس کو ہمیشہ رہنا ہے تو اس کام میں آئیم ویری کانشنس کے میں کیا مٹیریل یوز کر رہا ہوں اس کو خراب نہ ہو جائے کچھ نہ ہو یہ اس کام کی قولیٹی ہے جو میں سائٹ پہ جا کے کرتا ہوں اس جگہ پہ پینٹ کرتا ہوں کہ وہ کچھ عرصے بعد وہاں سے رائے پہ جائے گا رائے پہ جائے گا بارش آئے اور آ کے دھو دے بارش سے نہیں سلتا بہتا ہے سینڈ بلاسٹ کرتے ہیں پاور واش ہوتا ہے بڑا عذاب بن جاتا اس کو دھونا بہت اس دا آئیڈیا کہ وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ پرمنٹی چھوڑا جائے اس لئے وہ دھونا ہوتا ہے ہمیں وہ پہ بڑی بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے اس کو کلین کرنا بگوز میٹروپولیٹر میوزیم کی میں نے رووٹاپ ایتھی پینٹ 2013 میں میں تو وہ تو برفباری میں بھی رہی توفان بھی آئے وہ تو میوزیم تھا تو دیور چیکنگ وہ بھی طور پر ان کیا وہ ایت سے پھر شکلوں تو کو کچھ بھی چیوڑی پہندو تو وہ چیزیں پی کھر کس بھی پہندو پہندو وہ پودک موکobi پہندو پیس پہندو وہ ننے پورا ساند بلاست کیا تھا پوری چھت کو لیکن ابھی بھی کچھ ماکس رہے ہیں بہن وقط نماری بہن میں پاکستان آدھائی ایک دن ہیکسٹرا نہیں ٹھائرتا نہیں پوشتہ بھی نہیں کہ تسویر بھیجیں کیوں میرا جو کام تھا میں نے کر دیا ختم ہو گیا اور آگے نکل گیا آگے چلے گیا اگری چیزیں ایسے ہی ہونا چاہیے تو جو لوگ پکڑ کے بیٹھتے ہیں پھر آپ اسی ٹائم میں پھس جاتے ہیں پروگریس نہیں کر پاتے اگر میں کہوں کہ اس حد تک پکڑنا تھی جب تک وہ اچھا وہ آپ کے آج کو اس ٹریند دیتی ہے وہ چیز پی ٹی بی کا ڈراما میں شد آج بھی دیکھوں نیا ڈراما بنانے کے لئے کیونکہ اس کی جو ایکٹنگ لیول ہے جو مچورٹی ہے جو چیزوں کی وہ سمجھنے کے لئے اس کو دوبارہ کیسے لائے جائے اگر میں اب ڈراما بناؤں اور مورڈن چیزیں پھر داہرہ جو اس دور کی اچھی چیزیں وہ یوز ہو لیکن اس کی جو اچھی چیزیں وہ ان کو لائے جائے لیکن میں اس کو اس لئے نہیں دیکھوں کہ میں کہوں بس وہی ٹائم تھا اور وہی ہونا چاہیے ایسا تو کبھی نہیں ہوتا آرٹ کیوں ضروری ہے کیونکہ آپ کو زندہ بھی تو رہنا ہے مطلب آرٹ آپ کو ہر چیز اپنے دیکھیں ہر آرٹ دیکھنے کا طریقہ ہر انسان کیلئے فرق چیزیں آرٹ ہوگی بڑی چیزیں جو کافی چیزوں میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ ہم جو پڑھتے تھے انسی اے تو پنجابی فلمیں تھی مدیہ شاہ، ریما اور سلطان راہیر یہ سارا سینما جاتا تو جب ہم انسی اے ہیں تو ہماری ریڈیبیلیٹی فر ہو گئی چیز کے لئے پہلی جس ہم کہتے ہیں یہ کیا آپ نے تو نہیں دیکھنا چیپ ہے یہ ہے لیکن بندین برلکنگ ایک دیفرن پرسپیکٹر تو اس جگہ اس سلطان کی اپنی وہ تھی پلیسمنٹ تو ایسی چیزیں ہر انسان اپنی طرح سے چیزیں دیکھتا ہے اور وہ اس کے لئے آرٹ ہو سکتا ہے سلیکہ ہے بسی کلی وہ آپ کو انسان بناتا ہے آرٹ آرٹ سے ڈرتے کیوں ہیں پھر کیونکہ وہ سچ بھی بول رہا ہوتا ہے آرٹس اگر سچا ہے اور اگر جھوٹ بول رہا ہے آرٹس تو وہ بھی نظر آجائے گا تو جب آرٹ انسان کو انسانیت سکھاتا ہے سچ سکھاتا ہے پھر تو نہیں ڈرنا چاہیے پھر تو سب کو آرٹس ہونا چاہیے بغیر خوف و خطر کے برملہ اظہار کرنا چاہیے جو بھی آپ کے اندر ہیں بگر ہم اتنا ڈرتے ہیں آرٹ کی طرف جاتے ہوئے ہم ان سی ام ای بچوں کو بھیجتے ہوئے اگر آرٹس ہوں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کیا تم لکیریں کھیشتے رہتے ہو کیڑے موکاڑے کچھ اور کرو وہ اور بھی چیز ہیں کہ ہماریاں ویسٹ میں بھی یہ ہے اگر آرٹ بچے سوچتے ہیں تو بڑے لوگوں سے ملاؤں ہوں تو ہم در گئے کہ ہمارا بیٹا کہ رہا ہمیں آرٹ پڑھنا تو لیکن ظاہر ہے ان کا سکیل کچھ اور ہے اپریشیشن کا لیکن دوسری طرح سے بھی لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں پہنٹرنا بڑنا تو وہ وہاں بھی یہ چیز ہے اس آئیڈیا اگزسس دیر ایس ویل اور ہماریاں تو بہت بڑی اسکیل پہ ہے لیکن اب چینج ہوئی ہے بڑی چینہ چینج ہوئی ہے میڈیا سے انٹرنیٹ کے طرور انفرمیشن اب فاسٹ ہوئی ہے لوگوں کی ویلیو سمجھ آئی ہے سمجھ آئی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آٹی کیا ہوتا ہم کیوں ڈاکٹر بن گئے یہ بھی ہوتا ہے لیکن ہر فیلڈ کی اپنی ضرورت ہے پہلا بی 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 پیدا ہوا تا اور دوسرا گودے جب اٹھایا تھا کیا فیل ہوا تا از این آرٹسٹ کیا فیل ہوا تا بڑا بچوں کے بارے میں جب ہم ٹریوڈ کرتے تھے بچے روتے تھے یہ کیا مسئیبت ہے جہاز میں چھ گھنٹے انگا رونا سننا ہے آپ نے جب اپنے بچے ہوئے تو ہم آرام سے پیٹھ رہتے تھے بچے رو رو رہے ہیں کیوٹ ہے بھاکی جو غیر شادی شدائمت بزار ہوئے تو مجھے اس کے بات فیل ہوا کہ سارے بچے اگ جیسے ہیں کوئی فرق نہیں ہے جو بچے مانگ رہے ہیں سارے کون پر ان کے لئے زیادہ پریشانی ہوگی کہ یہ ان کی فیلنگ تو وہی ہے جو میرے بچے ہی ہے بٹ کتنا ڈیفرنس ہے کہ یہ کیسے پلتا ہے شکر ہے لگا وہ بچے بچارے بس قسمت ہے سردیوں میں بغیر جوتوں میں کون کھے چرایا کون سارے کون سارے سمجھ نہیں آتی یہ چیز یہ تنی مشکل تو نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنا حکومت کے لئے جو بھیکاری بچوں کو یوز کرتے ہیں تو گیٹ سمتھنگ فرم پیپل تو بھتنی کیوں نہیں روک پاتے ہیں یہ پوری چین ہے مجھے لگتا ہے جو سارے سسٹم کو چلا رہی ہوتی ہے تو اپنے بچے بھی ہوتے ہیں ہالا کے سب کے لیکن وہ نہیں اتنے بے حس کیسے جاتے ہیں تو یہ چیز بڑی یہ چیز سب سے زیادہ ہی خود ماں باپ بننے کے بعد ہم نے باقی بچوں کو فرق درہ سے دیکھنا شروع کر دیا اور لینا شروع کر دیا پھر فرق نہیں فیل ہوتا تھا ان بچوں میں اور اپنے بچوں میں بچے کس سرف جا رہے ہیں کلرز میں ہیں پینٹس میں ہیں نہیں وہ وہ بہت 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 چوٹ بہت بہت کوئی راولری نہیں ہے نہیں ہم تو ساتھ ہم اسٹوڈیو شیئر کرتے تھے ایک ساتھ بیٹھتے تھے ہر کام بنا رہے ہیں تو ڈسکس کرتے تھے اس وقت کام اسکل چھوٹا تھا کام کا اسکل ہم دونہ کا بڑا ہو گیا چینج ہو گیا تو ہم اسٹوڈیو سیپریٹ کرنے پڑے لیکن پہلے ہم ایک ہی سٹوڈیو میں ہوتے تھے تو کلر بھی شیئر کر رہے ہیں زیادہ میں بیگم کے رنگ یوز کرتا تھا وہ بیچاری محنس سے بناتی تھے میں اس کو تھوڑا سا برش ڈال کے نکال لیتا تھا کبھی نہیں جلس ہوئے کہ اس کا کام اتنا زبردست ہے اتنا اپریشیئٹ ہو رہے ہیں نہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے ابھی بھی ہوتی ہے بہت زیادہ you're comfortable and you believe کہ عورت اور مرد جو ہیں وہ برابر ہیں یہ کہاں سے آیا تھا یہ کیا یہ خیال کہ اس معاشرے میں مرد اور عورت برابر ہیں نہیں معاشرے میں برابر نہیں ہیں آپ کے ذہن میں خیال نہیں آتا میرا خیال ہے یہ چیز بس ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ ایوال ہوتی ہے سوچ جو ہوتی ہے یا ٹائم کے ساتھ خیال اس طرح نہیں آتا یہ خیال آیا ایسا کچھ نہیں آتا آپ نے بولا ہے کہ میں اس پر سوچ رہا ہوں میں نے کبھی نہیں سوچا کیونکہ جب دو لوگ ایک ہی کام میں ہوتے ہیں عام طور پر ان کے اندر جاریسی ہوتی ہے کامپٹیشن ہوتا ہے اور وہ ریلیشنشپ پہ بھاوی ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ہوتی ہے کام ٹائم کچھ ہوتی ہے کام ایسا کچھ ہے ایسا کچھ نے اینکا بہت ہوتی ہے آیا پاسکٹیشن ہونکہ صورتا ہے کوئنسلینڈالی ہیں ہوتی ہے مقاپٹیشن ہوتی ہے اور امیزن سکلتے ہیں میں سے زیادہ اکسٹڈ ہم ہاں نیشی رہا ہے امیزن سکلتے ہیں شاید ہے اللہ کی چیٹے مار کے ٹھرے ہیں میری امی کہتے ہیں امراہن تو چیٹے مار دیتا ہے آئیسہ آئیسہ کو اپنیست بنائی صورتا ہے ہے تو چیٹے مار کے ٹھرے ہیں زندگی کیا ہے زندگی کیا ہے غم گھولیا ہے زندگی کیا ہے ہو گیا جواب میں سوچ ہے مجھے لگتا ہے زندگی سب کچھ ہے زندگی میں ہر طرح کی جیز ہوتی ہے اصل چیز ہے کہ آپ کیسے اس کو use کرتے ہیں utilize اس کے ساتھ کیسے لے کے چلتے ہیں چیزوں کو وہ امپورٹنٹ ہے اور موت موت حقیقت ہے موت ایک ٹائم پہ آپ کو خوف ہوتا ہے جب بچے ہو جاتے ہیں پھر آپ چاہے نہیں درتے موت آپ کو بچوں کی زادہ فکر ہوتی ہے آپ اپنے موت سے اس لیے درتے ہیں کہ میرے بچے ناکے لے آپ اس لیے درتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا میرا چھوٹ جائے گا ایسا ہے ایسا ہے موت موسیقی 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 کیا یہ پہنف ہوگا شکریہ 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 بلندcessor شکریہ شکریہ شکریہ